وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَاتَ فَعَ الْمُؤْمِنِينَ انسانی زندگی کے مختلف زمانے اور مختلف مراحل ہیں پہلا مرحلہ انسان کی زندگی کا وہ ہے جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے اس بچے کے سارے ارمان سارے شوخ ایسے کھیل سے وابستہ ہوتے ہیں جس میں نہ جیت ہوتی ہے نہ ہار ہوتی ہے مثال کے طور پر کسی چھوٹے سے بچے کو آپ جنجونا دے دیں وہ بچہ اس سے کھیلتا ہے اور اس کو اپنی پوری کائنات سمجھتا ہے اور اس سے دل لگاتا ہے بڑی محبت کرتا ہے جب کوئی اس بچے سے جنجونا کھینچ لے تو وہ بچہ رونے لگتا ہے چیخنے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری ساری دنیا لڑ گئی چونکہ اس بچے کے سارے ارمان سارے شوخ اسی کھیل سے اسی جنجونا سے وابستہ ہوتے ہیں جب وہی بچہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے دوسرے مرحلے میں قدم رکھتا ہے تو پہلے مرحلے کی ساری چیزیں اس کی نظر میں بے حقیقت اور بے وقات نظر آنے لگتی ہیں اور سوچنے لگتا ہے کہ میں نے کن چیزوں پر دل لگایا تھا آدمی جب دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو پہلے مرحلے کی چیزوں کو بے حقیقت سمجھتا ہے اسی طرح دوسرے دور سے جب تیسرے دور میں داخل ہوتا ہے تو دوسرے دور کی ساری چیزیں اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تیسرے دور میں جب آدمی داخل ہوتا ہے تو اس کو گلی ڈنڈے کا شوق ہوتا ہے اور جو دوسرے جو کھیل ہوتے ہیں جس میں ہار جیت ہوتی ہے آدمی اس میں خوب دل لگاتا ہے اور خوب آگے بڑھنے کی فکر اور کوشش کرتا ہے جب وہ مرحلے سے بھی گزر جاتا ہے چوتھے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے جسے جوانی کا زمانہ کہتے ہیں اب جوانی کے زمانے میں آدمی نہ گلی ڈنڈے سے اس کو محبت ہوتی ہے نہ جھن جھنے کو وہ چاہتا ہے نہ اور کھیلوں میں وہ رغبت کرتا ہے بلکہ اب اس کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے اب اس کو اپنی زینت کی فکر ہوتی ہے کہ میرے کپڑے کیسے ہو میرا لباس کیسا ہو اور میرے بال کیسے ہو میرے جوتے کیسے ہو کبھی کبھی وہ کھیلتا بھی ہے تو ہمیشہ اس کو اس بات کی فکر رہتی ہے کہیں میرے کپڑے خراب تو نہ ہو جائیں کہیں میرے کپڑے ملے تو نہ ہو جائیں ہمیشہ اپنے کپڑوں کو دیکھتا رہتا ہے جب آدمی چہتے مرحلے سے یعنی جوانی کے دوڑ سے جب نکل کر پانچ میں مرحلے میں داخل ہوتا ہے جسے چالیس پہنٹالیس سال کا جو زمانہ ہوتا ہے اس زمانے میں آدمی کو اپنے کیریئر بنانے کی فکر ہو دیئے اب وہ سوچنے لگتا ہے کہ اب میری عمر تو چالیس پہنٹالیس سال کی ہو گئی ہے اب میرے بچے بھی ہو گئے ہیں کس طرح ترقی کروں آگے بڑھوں کوئی مجھے اچھا منصب مل جائے اہدہ مل جائے آدمی اس کی فکر اور کوشش میں لگا رہتا ہے ایک زمانہ وہ تھا کہ وہ بغیر اس طریقے کپڑے نہیں پہنتا تھا عمدہ اور اچھا لباس پہنتا تھا اور زب و زینت کی فکر کیا کرتا تھا اور ہمیشہ اچھے لباس خریدنے کی فکر میں وہ رہا کرتا تھا لیکن جب وہ مرحلے سے گزر کر دوسرے مرحلے میں جب داخل ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس کو بے اہمیت اور بے حقیقت اس کو نظر آنے لگتی ہیں اب وہ سوچنے لگتا ہے اب تو میرے بچے ہو گئے ہیں اور بچے اس کی گود میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کوئی ہاتھ پکڑ رہا ہے کوئی پہر پکڑ رہا ہے اور وہ ساری چیزیں بچوں کے لئے وہ برداشت کرتا ہے اب اس کے دل میں خیال رہتا ہے کہ میں اپنا کیریئر کیسا بناوں اور مجھے کوئی منصب مل جائے عدہ مل جائے اس بات کی فکر اور کوشش میں وہ ہمیشہ لگا رہتا ہے جب وہ اس مرحلے سے گزر کر بڑاپے کی عمر میں داخل ہو جاتا ہے تو اب اس کے سارے شوخ اور اس کی ساری عرضویں اس بات پر منحصر ہوتی ہیں کہ میں مال کس طرح جمع کروں اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کروں پہلے زمانے میں تو ہوتا ایسا تھا کہ لوگ مال زیادہ جمع کرنے کی فکر کرتے تھے اس زمانے میں بھی موجود ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کسرت اولاد پر لوگ فکر کیا کرتے تھے بڑاپے کے زمانے میں کہ میرے پاس مال اتنا ہیں میرے بچے اتنے ہیں اس پر آدمی فکر کیا کرتا تھا اس زمانے میں آدمی کسرت اولاد پر اتنا فکر نہیں کرتا بلکہ اس بات پر فخر کرتا ہے کہ میرا بیٹا فلاں جگہ ملازمت کر رہا ہے میرا بیٹا لندن میں ہے کوئی امریکہ میں ہے اور کوئی کسی جگہ میں ہے بڑے عہدے پہ ہے بڑے منصب پہ ہے انجنئر ہے فلاں ہیں فلاں ہیں اس کا تذکرہ دوسروں کے سامنے کر کے آدمی خوش ہوتا ہے تو بڑابے کے زمانے میں آدمی کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی ہے کہ میں مال کس طرح جمع کروں اور کس طرح آگے بڑھوں اور بچے جو ملازمت کرتے ہیں دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کر کے آدمی خوش ہو جاتا ہے میرے عزیز دوستو بزرگو جو انسانی زندگی کے جو مختلف زمانے ہیں مختلف ادوار ہیں جب انسان پہلے مرحلے میں ہوتا ہے تو وہی چیزیں اور سارے شوق اس کے اسی کھیل سے وابستہ ہوتے ہیں اسی میں آدمی دل لگاتا ہے جب اس مرحلے سے گزر کر دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو پیرے مرحلے کی ساری چیزیں اس کی نظر میں بے وقعت ہو جاتی ہیں جب تیسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو دوسرے مرحلے کی ساری چیزیں اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے اسی طرح میرے دوستو ہوتے ہوتے انسان بڑاپے کے زمانے میں آجاتا ہے تو اس بات اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ مال کس طرح جمع کروں اور اس کو جمع کرنے کی فکر اور کوشش میں لگا رہتا ہے اسی فکر اور کوشش میں رہتے ہوئے انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے آنے کا مقصد دنیا میں جو تھا اس کو بھول جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا یَعْلَمُ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَحْوٌ وَالزِّيْنَا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاسُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ہی لوگوں اس بات کو اچھ طریقے سے جان لو دنیاوی زندگی کھیل کوت سجاوٹ اور زینت کا سامان ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاسُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ تم ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو دنیا میں رہ کے وَتَكَاسُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ مال اور اولاد میں کسرت کرتے ہو آگے بڑھنے کی فکر اور کوشش کرتے ہو بس دنیاوی زندگی تو اتنی ہی ہے یہ دنیاوی زندگی کی مثال تو اس بارش کی طرح ہے جب بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں سوکھی زمین پر سبزہ اکتا ہے ہریالی آ جاتی ہے کھیتیاں سرزبز و شاد آب ہو جاتی ہیں اس کے نتیجے میں کسان خوش ہو جاتے ہیں کہ بارش ہوئی ہے زمین پر ہریالی آئی ہے پودے آئے ہیں اور کھیتی باری اچھی ہونے لگی ہے آدمی اس بات پر خوش ہو جاتا ہے لیکن بھر وہی زمین تھوڑی دیر میں تھوڑے دنوں کے پاس زرد پڑ جاتی ہے سُمَّ جَهِ جُفَتَرَاهُ مُسْفَرَّ اور پھر جب بارش کا سلسلہ قتم ہو جاتا ہے تو وہی زمین زرد پڑ جاتی ہے سُمَّ يَكُونُ حُتَامَ پھر وہی چیز بھوزہ بن جاتی ہے تو میرے عزیز دوستو بزرگو یہ دنیاوی زندگی بھی بلکل ایسے ہی ہے کہ انسان ایک زمانے میں ایک چیز سے دل لگاتا ہے وہ زمانہ گزر جاتا ہے تو وہ چیز اس کی نظر میں بے وقات اور بے اہمیت ہو جاتی ہے تو یہ جو دنیا ہے یہ دنیا انسان کو ہمیشہ کھیشتی رہتی ہے اور یہ بڑی بے وفا ہے اس نے کسی کے ساتھ وفا کا معاملہ نہیں کیا اور اقل من انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکامان کے مطابق زندگی کو بسر کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين